اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علماء نے یہاں تک لکھا ہے بعض علماء نے کہ اس کا عقیدہ قرآن کریم سے غلط ہوگا اور اس عقیدے کی خرابی قرآن کی طرف منصور ہوگی جو کفر کا باعث ہوگی یہاں تک لکھا ہے علماء کفر کا باعث ہوگی اور حدیث کے اندر آتا ہے مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی کا ارشاد ہے من عطا کاہنا جو کسی نجومی کے پاس آتا ہے عرافن ایسے کے پاس آتا ہے جو پیشین گوئیاں کرتا ہے اور اس کی بھوش واری بتاتا ہے تو چالیس دن کی نمازیں اس کی رد کر دی جاتے ہیں چالیس دن کی نمازیں مسلم کی روایت اور دوسری روایت کے اندر ہے اللہ کے نبی کا ارشاد ہے جو کسی کاہن کے پاس گیا جو کسی نجومی کے پاس گیا بھوش واری بتانے والے کے پاس گیا اور اس سے جا کر کے اس نے مسئلہ پوچھا اور اپنے اپنے بھوش کے بارے میں اپنے فیوچر کے بارے میں معلوم کیا یہ جانے والا اور جس کے پاس جا رہا ہے اللہ کے نبی کا ارشاد ہے فقد کفر بیما انزل اللہ علیہ اس نے انکار کیا اس نے کفر کیا جو کچھ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے سب کا اس نے انکار کر دیا یہ بڑی خرابی ہے لا تیارتا اس لئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے اس کا انکار کر دیا لیکن بہت ہی افسوس کی بات ہے ابھی تک بہت سے مسلمانوں کے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے کہ وہ فلا دن کو فلا گھڑی کو کسی مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں اگر یہ عقیدہ آپ کا ہے اپنے عقیدے کی اصلاح کیجئے اپنے عقیدے کو درست کیجئے اگر بنیاد کمزور ہوگی آپ کتنا بڑا اس کے اوپر آپ تاور کھڑا کر لیں آپ نے دیکھا ٹوین ٹاور کا کیا ہوا ایک سیکنڈ کے اندر وہ منحضم ہو گیا ایسے ہی خوب لمبی لمبی نمازیں ہیں خوب لمبی لمبی تحجد ہے شراخہ ہوا بین ہے چاشت ہے لیکن عقیدہ دھلمل ہے تو یہ سارے عمال حب تو ہو جائیں گے سارے عمال زائے ہو جائیں گے